بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تحیس اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے تین اہم کیسز کے حوالے سے نور مقدم کیس میں ایک ملزم کی درخواست امانت کا فیصلہ سامنے آگیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے تضاب گردی کے کیس میں فیصلہ بات کین صداد درشت گردی کی عدالت نے ایک لینڈ مارک فیصلہ دیا ایک تاریخی فیصلہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے نواز شریف اور شریف خاندان کی جو شوگر ملے ہیں اتفاق شوگر مل اور اس کے علاوہ کشمیر شوگر مل اس کے خلاف بینکوں نے ریکاوری کے دعوے فائل کی ہوئے تو اس میں بڑی اہم سمات ہوئی ہے اور یہ چھ ملزمان ہیں شریف خاندان کے جن کے خلاف سمات ہوئی ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کرز خور خاندان ہے اور بینکوں سے کرزہ لیتا ہے اور قضہ لینے کے بعد یہ ہڑپ کر جاتا ہے اور اب بینکوں کو بھی یہ امید لگی ہے کیونکہ اتنا لمبا عرصہ یہ حکمرانی میں رہے یہ حکومت میں رہے تو بینک بھی ان کے خلاف نہیں آتے تھے لیکن اب بینکوں کو بھی امید لگی ہے انصاف کی اس وجہ سے وہ عدالتوں میں پہنچیں بڑی اہم تفصیلاتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو میڈیکل سٹوڈنٹس کا ایک معاملہ تھا اور جس پر احتجاج بھی ہوا اسلامباد میں بھی احتجاج ہوتا رہا اس کے علاوہ باقی جو شہر ہیں وہاں پر بھی جلاس ہوتا رہا ہے ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس کا لاہور آئی کورٹ میں مختلف لوگوں نے درخواستیں دائر کی تھی اور ان درخواستوں میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت میں ان کیسز پر سمات ہوئی ردہ فاطمہ سمیت دیگر درخواستوں پر اٹھارہ صفحات کا یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ پی ایم سی ایکٹ دو ہزار بیس کے سیکشن اٹھارہ کے تحت اگزیمشن دو ہزار اکیس کا اقدام جو اگزامینیشن دو ہزار اکیس کا اقدام ہے وہ دروست ہے ایم ڈی کیٹ کے انٹری ٹیسٹ کے لیے اخبار اشتہار دیا گیا اس وقت کسی طالب علم نے اسے چیلنج نہیں کیا طلبہ نے ایم کیٹ انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا صرف فیل ہونے کے بعد ایم ڈی کیٹ جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کو چیلنج کیا گیا فیصلہ میں مزید یہ کہا گیا ایک لاکھ نوے ہزار سے زائد طلبہ نے ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ دیا جس میں اسے ساٹھ فیصد طلبہ پاس ہوئے کچھ طلبہ کی عدالت سے رجوع کرنے کے باعث پورا امتحانی طریقہ کار کلدم قرار نہیں دیا جا سکتا پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے لیگل ایڈوائزر بیریسٹر چودری محمد عمر پیش ہوئے پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے درخواستوں کے قابل سمات ہونے کے بارے میں اتراز اٹھایا گیا درخواست گزاروں کے جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ میڈیکل داخلوں کے انٹری ٹیسٹ کی تیس اگست سے تیس ستمبر تک کی مختلف تاریخیں مقرر کی گئیں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے تمام بچوں کو برابر کا وقت اور مواقع فراہم کیے جانے چاہیے تھے کچھ بچوں کو تیاری کے لیے تیس اور کچھ کو ساٹھ دن ملے جو نائنصافی ہے مختلف تاریخوں میں انٹری ٹیسٹ لینا طلبہ سمتیازی سلوک اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے درخواست گزاروں کے جانب سے عدالت میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ کا انعقاد مختلف تاریخوں میں لینے کا انعقاد جو تھا وہ کلدم قرار دینے اور عدالت ایم ڈی کیٹ کا انٹری ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم جاری کرے یہ استعدا فائل کی گئی تھی اس کے علاوہ اس میں یہ کہا گیا تھا پاکستان میڈیکل کمیشن کے وکیل نے اس پر یہ اتراز اٹھایا تھا کہ جب یہ ہم نے جاری کیا تاریخ جاری کی اور ہم نے کہا کہ ایسے اس طریقے سے ٹیسٹ ہوگا تو لاہور آئی کورٹ میں درخواست گزاروں درخواست دائر کی تھی جو ان کی پہلے خارج ہو چکی ہے اس وجہ سے اب یہ درخواست دائر نہیں کر سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایم ڈی کیٹ کے خلاف اور اس اگزام کے خلاف جو درخواست تھی جو اگریوڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کی وہ اس وجہ سے بھی خارج ہوئی ہے کافی سارے درخواست گزارتے مختلف تنظیمیں اس معاملے کو سٹوڈنٹس تنظیمیں بھی دیکھ رہی تھی لیکن کیونکہ اچھے وکلا کو ہائر نہیں کیا گیا اور سٹوڈنٹس بھی تھے وہ اتنی بڑی فیسیں بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے جو بھی معاملہ تھا اس کیس کو اچھے طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں ریپریزنٹ نہیں کیا گیا جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت میں جس کی وجہ سے یہ کیس خارج ہوئے ہے اور اس کیس میں خارج ہونے کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کیا گیا پھر معاملہ آجاتا ہے تضاب گردی کا اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بھی اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک ظلم ہے اور ہر آئے دن ہم ایسے ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خاتون پر تضاب پھینک دیا گیا ہے یا کسی پر بھی تضاب پھینک دیا گیا اور یہ ہالناک واقعات ہم بار بار دیکھتے ہیں پنجاب کے شہر فیصلہ بعد میں انصداد درشتگردی کی عدالت نے تضاب گردی کا فیصلہ سنایا ہے اور انصداد درشتگردی عدالت نے تضاب گردی کے ملزم کو عمر قید اور دس لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے اسپیشل جہ جہاں شہزاد حسین صاحب انہوں نے ملزم کے نابالغ بیٹے کو بری کرنے کا حکم دے دیا فیصلہ بعد کے علاقے مکوانہ میں ملزم رمضان نے احمد علی نامی شہری پر تضاب پھینکا تھا جس کے نتیجے میں وہ بری طرح جھلس گیا تھا جو پانچ اکتوبر کے روز لاہور کے علاقے شیرہ کورٹ میں بھی سابق شہر پر تضاب پھینکنے کے لزام میں خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا اور یہ آئے دن ایسے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن خوشکسنتی یہ ہے کہ ایسے واقعات میں جو انصداد درشتگردی کی عدالت ہے اس نے بڑا فیصلہ جاری کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کرنے گرفتار کروایا گرفتاری کے بعد ٹرائل چلا اور اس ٹرائل میں عمر قید کی سزا عدالت نے سنا دی ہے اس ملزم مرکزی ملزم کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو نابالخ تھا وہ بھی ساتھ تھا اس کو بھی اس وقوعے میں بطور ملزم شامل کیا گیا تھا لیکن عدالت نے اس کو بچہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بینیفٹ دیتے ہوئے اس کو بری کر دیا پھر معاملہ آ جاتا ہے نور مقدم کا جو معاملہ ہے نور مقدم قتل کیس ہے ایک ملزم کی درخواست زمانت آج منظور کی گئی ہے اسلام بدھائی کوٹ کی طرف سے اسلام بدھائی کوٹ میں یہ درخواست فائل کی گئی تھی ملزم جمیل احمد نے یہ درخواست دائر کی تھی اسلام بدھائی کوٹ کے جسٹس آمر فاروق صاحب نے یہ جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنایا ہے قتل کے وقت گھر پر موجود بورچی جمیل احمد کی زمانت منظور کی گئی ہے اسلام بدھائی کوٹ کے جسٹس نے کہا ہے کہ ملزم کی زمانت منظور کی جاتی ہے ملزم جمیل احمد کی درخواست مند پر جب سماعت ہوئی تھی تو درخواست گزارنے ترائل کوٹ میں کی زمانت منسوخی کا فیصلہ عدالت میں پڑھ کر سنایا تھا اور کہا تھا کہ ایف ای ایر میں مالی اور چوکدار کا حوالہ ہے مگر میرے موکل جو یہ کک تھا باورچی تھا اس کا حوالہ نہیں ہے اور اس وجہ سے جو اس کے خلاف کیس بنایا گیا ہے وہ غلط ہے اور ملزم کی زمانت منظور کی جائے تو جو باورچی ہے ظاہر جعفر کا جس کا نام جمیل احمد ہے اس کی حد تک جو زمانت ہے وہ عدالت نے منظور کی اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں اس کی حد تک پہلے اس کو بطور ملزم ثابت نہیں کیا گیا یہ پہلے بطور گواہ تھا اور بعد من کو بطور ملزم اس میں پیش کیا گیا ہے باقی اس کا ملزم کے ساتھ یا ملزم کے والدین کے ساتھ رابطہ بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا اور کوئی ایسی ایویڈنس نہیں صفحہ مثل پر جس پر جمیل احمد کے خلاف یہ ایویڈنس ہو کہ وہ اس موقع اس واقعہ کو جانتا ہوا اور اس نے اس کی فیملی کو بھی اگاہ کیا یا اس کی فیملی کے ساتھ بھی رابطے میں تھا یا اس نے کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا ہے تو ایسی کوئی چیز عدالت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ملی پھر معاملہ آ جاتا ہے جو تارک شفی اور ان کے بھائی ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور یہ کشمیر شگر مل اور جو اتفاق شگر مل ہے یہ بینکنگ جرائم کوٹ میں استغاصہ دائر کیا گیا تھا یہ فوجداری کاروائی ہے یہ فوجداری کاروائی دائر کی گئی تھی سمیٹ بینک کی طرف سے اور اس میں شریف خاندان کے چھے فیملی ممبران کو ملزم بنایا گیا تھا اس میں زائد شفی ہے جاوید شفی ہے اور جو ہے وہ باقی ان کی فیملی کے چھے ملزمان ہیں جن کو اس کیس میں ملزم بنایا گیا تھا ہوا یہ تھا کہ جب ان کے خلاف وہ سمیٹ بینک نے یہ دعویٰ دائر کیا تھا اور سمیٹ بینک نے یہ کہا تھا یہ استغاثہ دائر کیا تھا کہ کشمیر شگر مل اور اتفاق شگر مل جو ہے انہوں نے کروڑوں روپے کا کرزہ لیا اور کرزہ لینے کے بعد جب ان سے کرزہ واپسی کا جو ان سے کرزہ واپس مانگا گیا تو یہ مکر گیا اور انہوں نے کرزہ واپس کرنے سے انکار کر دیا عدالت میں یہ کہا گیا کہ جو ملزمان ہیں ملزمان نے فراڈ کیا ہے اور فراڈ کر کے جو پیسے ہڑپ کی ہیں کروڑوں روپے یہ پیسے ہڑپ کی ہے ہڑپ کیے گئے ہیں اور ہمارے حصد زیادتی کی گئی ہے سمیٹ بینک کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بطور ادارہ اس وقت انفلوئنس میں تھے انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا بینکنگ جرائم کورٹ دو اسلم گندل صاحب ہیں جو جج ہیں بینکنگ جرائم کورٹ دو کے ان کی عدالت میں سمات ہوئی سمیٹ بینک کے وقلہ بھی پیش ہوئے اور یہ جو شفی فیملی ہیں ان کے وقلہ بھی پیش ہوئے اس کیس میں ان کے ورنڈ گرفتاری جاری ہوئے تھے پہلے بیلیبل ورنڈ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور پھر نان بیلیبل جو ورنڈ گرفتاری ہے وہ جاری ہوئے تھے کیونکہ یہ پیش نہیں ہو رہے تھے ان کے خلاف سمننگ جو پروسس تھا یہ پیش نہیں ہو رہے تھے آج عدالت میں ملزمان نے ایک درخواست دیا اور ملزمان نے حاضری معافی کی درخواست دیا ہے اور ملزمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے خلاف جو ورنڈ گرفتاری تھے ہم نے ان کو سسپنڈ کروا لی ہے لہور ہائی کورٹ سے اور لہور ہائی کورٹ نے ہمیں پیش ہونے کا موقع دیا ہے یا پیش ہونے کا انہوں نے ہمیں حکم جاری کیا ہے تو ہم پیش ہونے کے لیے تیار ہیں تو عدالت نے کہا بھی آپ کو جو حکم امتنائی ملا ہے جو سمننگ آرڈرز تھے اس کے خلاف تو وہ کہاں ہے معاملہ اور وہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سا ریلیف ملا ہے بیسیکلی جو رہن شدہ جو چینی تھی اس کو فروغ کرنے کی بھی درخواست دائر کر دی تھی بینک نے سمیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ جو رہن پر چینی انہوں نے رکھوائی تھی اب جانتے ہیں کہ جو مورگیج کی جاتی ہے جب بھی کرزہ لیا جاتا ہے تو اس کے بدلے کوئی پراپرٹی بطور زمانت رکھوائی جاتی ہے تو انہوں نے چینی رکھوائی تھی کرزہ لینے کے لیے تو رہن شدہ چینی کو فروغ کرنے کی درخواست دائر کر دی تھی بینک نے جب یہ درخواست دائر کی تو پہلے تو یہ پیش نہیں ہو رہے تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے بینک کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہم نے ان کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کیا اور اب جب ہم نے ان کے خلاف کاروائی شروع کی ہے تو یہ پیش نہیں ہو رہے تھے ان کے ورنٹ گرفتاری تک جاری ہوئے جب رہن شدہ چینی فروغ کرنے کا معاملہ سامنے آیا تو یہ ہائی کورٹ جاب پہنچے اور ہائی کورٹ میں کہا کہ ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ عدالت میں پیش ہوں ہم چاہتے ہیں کہ بینکنگ جرائم کورٹ کے سامنے پیش ہو کر ہم اپنا موقف رکھیں اس وجہ سے ہمیں موقع دیا جائے اور ہمارے خلاف جو ورنٹ گرفتاری ہیں ان کو سسپینڈ کیا جائے تاکہ ہم عدالت میں پیش ہو سکیں اور عدالت میں پیش ہو کے ہم اپنا موقف رکھ سکیں عدالت نے اسلم گوندل صاحب نے ان سے کہا ہے کہ آپ پچیس اکتوبر کو آج تیس اکتوبر ہے پچیس اکتوبر منڈے کی عدالت ان کو ایک دن کا ٹائم دیا ہے چوبیس گھنٹوں کی مولت دیا ہے کہ آپ وہ حکم امتنائی کی مصدقہ کافی عدالت میں جمع کروائیں اور سات عدالت نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ کی حد تک جو تلبی ہے وہ معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ پیش ہو جائیں گے تو پھر اگلی جو آپ کے خلاف کاروائی ہے چاہے وہ رہن شدہ جو چینی ہے اس کو فروغ کرنے کا یا کرزوں کی واپسی کے حوالے سے آپ کے خلاف یا آپ سزا بکتیں گے یا آپ کرزے واپس کریں گے یا آپ کی پروپریٹی کو سیل کیا جائے گا تو عدالت نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے شریف خاندان کے خلاف جو بینکنگ جرائم کورٹ نے پچیس اکتوبر کی تاریخ دوبارہ مقرر کر دی ہے جواب تلبی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمیٹ بینک کا جو دعوی ہے یہ ان کے گلے پڑ چکا ہے اور ان کو کرزہ ہڑپ کرنا مہنگا پڑ گیا اور الٹی میلڈی ان کو واپس کرنا ہوگا نہیں تو ان کو سزا بھی ہوگی اور ان کی جہدادیں بھی ضبط ہوں گی اور نلام ہوں گی جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد